بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا اننا و اننی فی بارکم مگرکم قد یدیسہ اللہ ناس قالنا لی خمسة مطفی بیہا حرر غبائل حاتمہ المصطفی والمرتزا و بناہما سیدات ظہرہ یا حضرت سفیدان مرانا پاک بہا والشیر کلن ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلونار النبی یا ایوہ اللہ زین آمان صلو علیہ وسلم تسلیما محبت اور پیارنا حباب دوشی بڑی ہے صلاة و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا رحمت اللہ العالمین پڑھو دوشی بڑی ہے صلاة نائے تہی واجب الہترام علی مقام بسرک و دوستون و نیوان ساتھی و صحابی نگرات حباب زبکر ہر قسم دی ہم دو سناتو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عدی پاک مقدس متحر باردالیہ دندر نظرانہ ایک ہی دو دو محبت پیش کرنی تو بعد پاکیزہ محفلے جشن نور بسلسلہ اے سالے سوا انقاد بزیرہ ہے میرے بس لفتی عظیم بہار علماء کرام سنہ خان رسول بزرگ احباب نوجوان سب آذر ہو اللہ کریم شبن و برکتہ عطا فرمائے حجدیس کو صورت بحفل جنت زیر نگرانی خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا کاری محمد یونس قادری سائے نام اکبر قادم العالیہ متقبل بڑا خوبصورت اور آلو اسحابتی محبت اور موتت دے حوالے نارکفتگو فرمارہ سن اللہ برکتہ عطا فرمائے علم و ملے جنت اللہ کریم ہو اور وسط عطا فرمائے مطرم المقام عزت مام کاری محمد صابر سائے آپ نے خوبصورت ناشریف پیش کی تھی اللہ اپنے برکتہ عطا فرمائے بانی محفل بہترم بائی محمد صحیح صاحب اور دگر جتنے آباب انہاں نے اپنے والے شاہ سے اسحال سواب دا احتمام کاری محمد یونس قادری صاحب انہاں دے والے شاہ سے اسحال سواب سے احتمام انتظام کیتا مجھ آکرنوں دعوت واسب بلایا محترم المقام عزت مام خوبصورت آواز اچھے سنا خان بائی محمد ندیم رضا قادری صاحب اللہ اپنے برکتہ عطا فرمائے اور یہ بڑی غریمتی بات ہے کہ لوگ اس معاشرے اندر ایسے اینے کہ جڑا اپنے والد احتمام کر رہے ہیں سال سواب دا تران محلد کاری صاحب دا بھی کر رہے ہیں سوچ لوگوں پریشان ہو گئے ہو یہ بڑی سعادتی بات ہے اور اس پرفتن دور دے وچ ایسے لوگ نہیں جنہاں لوگوں کو اپنے ماں باپ دے سال سواب سے ٹائم نہیں ہے اور سعید صاحب ہیں اللہ اپنے برکت دے اور دیکھر جتنے حبابیں نادنالہ ہیں چونکہ ندیم صاحب نے پتا ہے تھوڑے لاکت پہلے مرتبہ میری حاضری ہے کھاڑک لاہور میں آپ پھر جمعہ شریف پڑھا نام ساڑے مہترم اسی بھی اس معاشرے دا حصہ ہے نا مو بولو ذرا ہے نا اس معاشرے دا حصہ تو اس معاشرے دا حصہ ساڑے اس معاشرے دا حصہ امام مسجد نو ایک مولوی دی حق تک جانے آ جاندہ ہے اس مولوی صاحب نے کاری صاحب نے تو بڑی ہی ایک بات ہے اور میں کوئی وقت چڑھا حقیقت ہی گل نہ کیتی تو نہ عادت ہے تو نہ استادہیں پڑھائیے جیڑی ہے حقیقت ہے وہ حق تک بیان کرنا ہے اور بڑی سعادت ہے ندیم صاحب نے دستیہ کے چند دن پہلے تھے دیمو شان محفلے مرکزی محفل ہوئی فیس بک تو بھی میں دیکھا ہے نا نا شیر وغیرہ کیتی نور سلطان صدیقی صاحب آئے دگر آباب آئے اللہ اور برکتے تھے انہیں دینا دے بیج فیر احتمام کر لینا اور اپنا دے والے صاحب دے احتمام کرنے ہی کرنا ہے نالکاری صاحب دے والے صاحب سالے سوا بھائی جان ساری زندگی گزر جان دیں بندیاں دیں پیسہ دولت کمان دیں شہرت کمان دیں تجیدو جان دیں اتنا دے جان دیں کہ اولادوں اے توفیق نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں ساڑے لاہور بلکہ پاکستان دے بچ ایک میڈیا چینل بہت اچھا چینل والا ماسٹر نیوز ملک نسار آوان صاحب آپ بھی تشریف لے آئے نہیں اللہ آپ نے بھرکتہ عطا فرمائے ہر جگہ محفلاتے ہوندینِ نال اللہ تعالیٰ اپنے بھی علموں ملیچ برکت فرمائے خارو بارج غصر عطا فر جتنے عباب تشریف فرماؤ دو چار باتا کتی ہیں کہ اپنے ذہن غصر پیدا کرو نہیں سمجھے امام مسجد ہے کاری ہے میں ملک صاحب ایک چیزہ کٹ دیا جی تھوڑی ہے میں گل کر لگا میں اس جگہ تے کھاڑک ہوں کھاڑک دا نہ سنے نہ کھاڑک چھتا ملتان روڑتے آنے چونکہ رکارڈ بھی آئیت میں اس وقت سے آیت پڑی وَدْدُحَا نُوذُرُولَ سلام دے چہرہ یا نوائے بولیے پیار سے سبحان اللہ جنہوں رمضبان دیتی ہے اوہ بندہ اچھی آوازنہ ایک بولی سبحان اللہ فرمائے تھوڑی یہ اور محبت آوازنہ بولا سبحان اللہ کریم قرآن کریم اندر اعلان فرمایا پوری کائنات اللہ نے بنائے گی انسان بنائے عورتان بچے کوئی بھی دنیا جائے اللہ نے بنائے اللہ نے پیدا فرمایا قرآن کہہ رہے ہو اللہ دی یوسف بیرکم فی لرہام ماد پیٹ بیچے تقریف شروع ہے تھوڑی توجہ کریا جیسے آنے بندے ماد پیٹ اندر اللہ کریم پتر تیئے اندھی شکل تخلیق کر دن دا ہے بنا دن دا ہے کہ انہیں ماد جانا ہے پیورت جانا ہے دادت جانا ہے نانت جانا ہے وہ جو ہے ماد جانا ہے یا باپ جانا ہے یا تیت جانا ہے پتر جانا ہے کسے بھی جگہ دی شکل جا سکتی کیوں اللہ فرمایا اللہ ماد پیدا کرنے والا ماں میں پالنے والا ماں بچہ پیدا ہوئے لوگ کہنے دنے یا اندھی شکل اپنے دادے نہ مل دی احسابی صاحب کا پترہ پیدا ہو جائے کہنے کے بھی اندھی شکل نانے نہ مل دی رشتہ دارا دی وچوں کو کہ خون ہے نسر ہے اللہ دی مرضی ہے کس طرح دی شکل بنا دے وے کیویدہ بنا دے وے نانے تے چلا جائے دادے تے چلا جائے باپے تے چلا جائے باپ تے چلا جائے جند تے مردی چلا جائے میں کہہ اللہ فرمایے آم انسانہ ما سوکم حوو اللہ یو سبحی رکم فلیرõ رحمی کیفئی شاہد ہم میری مردی چیئے justation مردی بنا دئیاں نانے سے چلا جائے دادی سے چلا جائے پاپے حروم دے چلا جائے جتے مذرین شدہرہ حروم دے چلا جائے تو یہ ہو جائے پپی چلی جائے ماں دے چلی جائے نانی دے چلی جائے جیتے آم انسانہ دے بات ہوگی تو جیتے یار دیواری آئی نے جہاں 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 جہا تخلیق کیتا ہے یارب اللہ اللہ میں کیوئے تو میں کہ حضرت صاحب نے صحابت کو پوچھ رہا ہے دوستوں ہاں سرکار میں جدور اپن آیا ہے تو اڈا کیا کیتا اور محبت اور پیار کہنے ہیں حضرت صاحب نے صحابت کرنا ہے خلقتہ مبررہ من کل لے آئے بن کہاننا کا قد خلقتہ کم آتشا یارسول اللہ میری یکنے آج تک تو اڈے ورگا سوڑا ہاں دیکھے آئی نہیں ہے وہ ہو بھی کیوئے ساکتا ہے یارسول اللہ ہو بھی کیوئے ساکتا ہے جدور رابطانوں بنائے ہی پوچھ پوچھ کے جدور رابطانوں بنائے ہی پوچھ پوچھ کے آؤ بار آر مسلمان بھائی دو جو فرمانا امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ دے خلاموں جدور رابی یارنوں بنائے یارنوں پوچھ پوچھ کے بنائے تو میں پیدا ہوئے اللہ فرمایا ہوا اللہ دی یو صفر کون فی لرحامی کئی فیشا فرمایا آم انسان پیدا ہوئے آیا ہے اور میں دنیا آتی آئے کوئی آندھا فلاں فلاں آتے چلا گیا فلاں فلاں آتے چلا گیا جدور یار دی با совершенно آئے فرمایا یارنوں جدو سجایا ہے یارنوں جدو بڑھایا ہے فرمایا میں یارنوں پوچھ پوچھ کے سجانتا رہا ہوا یارنوں پوچھ پوچھ کے سجانتا رہا ہوا میری محبت اور ایمان کہندھی ہے ملک سعب درہ ٹیچ گیا جے تفجھو کریں آجے میں کیا میری محبت اور پیار کہنے دیئے یادردہ سان میری صحابت اپنے لفاظ اندر بیان کر رہے سان تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں تمہارے حسن کا کو نین میں دو تین مرتبہ میں پڑے آئے تمہارے بڑے پیار آلے بندے ہو یاد بڑی محبت آلے اللہ تعالی برکت دے سید اللہ اورستان دے تانسار سنگیان دو تین مرتبہ پڑے آئے علماء فرمان نے جیڑا بندہ کائنات چندہ نے ملے عزت ملے رزق ملے سرکار دے حسن دی گال کرے حضور دے زلفان دی گال کرے حضور دے چہرے دی گال کرے حضور دے داڑی دی گال کرے سرکار دے امامہ شریف دی گال کرے حضور دے اٹھنا بیٹھنا چلنا کلام کرا حضور دیا ہے کہ صاف بیان کرے حضور دے کمانات بیان کرے اللہ ان دے رزق جی برکت دے گا اللہ ان دے حسن جو برکت دے گا کیسا حسن جو بھی برکت دے گا ساڑھ نے بزرگ بہلو چھکی ہیں ہاں داڑھیاں دجیاں پارٹیاں دے بندے بہلو نمازہ پامے کاٹ پڑ دیں رو دے کاٹ راک دیں جیمیں بھی یہ تو داڑھیاں دیں کہ کیا بات ہے سونا چہرہ ہو گیا ہے اہم خوبصوری چہرہ ہو گیا ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے آسین نبی پاک دے چہرے ویسے ہی چمک دے رہے ہیں تو میں پورا مصرہ نہیں پورا پڑ سکتے پورا پڑو جواب نہیں اے مصرہ ضرور اظہار کرو تاکہ زوق پڑھیں میں کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھی بار گالیاں دے اندر میں کہا حضرت انسان بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ نوارد کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ سونے میں تے اتھوتا کی کیسے گنا ہوا کائنات اندر اللہ نے ایسا انسان ایسا گوبندہ پیدا ہی نہیں کیتا کیڑا سونے ہاں تو آٹے تو وعد کے ہوئے بلکہ تمہارے حسین کا کو نین میں جواب میں کی ارز کی تھی ہے کہ جناب پورا مصرہ آئے جواب نہیں جوان بندہ ہاتھ اٹھائے دران لہرہ کے دار کرو تمہارے حسین کا کو نین میں جواب جواب نہیں تمہارے حسین کا کو نین میں جواب جواب نہیں جوانا مائیونس قادری صاحب غروب ہو تا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں غروب ہو تا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں بہرحالو سرمان بھائی دو جو فرما دے جا رہا ہوں کھڑی بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں من محمول ابھی آدھا چہرہ ایسا چہرہ اے فرمایا اللہ نے آمین سانو بنایا آن سانو جناب پیدا کیتا ہے کوئی کسے دے شکل چلیں گئی کسے دے چلیں گئی کسے دے چلیں گئی مگر جتوں یار دی کاری آئیے اللہ قرآن نے جو فرما دیتا ہے وَدْوَا وَلَّلَيْ لَحْزَا سَجَا سونے آ تیرے چہرہ یا نور دی کسے میں سونے آ تیرے چہرہ یا نور دی کسے میں سونے آ تیرے یا ظلفان دی کسے میں سونے آ جتوں بولنا ہے جتوں ہاتھ اٹھانا ہے پورے دن دی کسے میں اٹھائیے رب نے پھر یار دے بولن دی آ کسما اٹھائی آنے یار دے گان کرن دی کسما اٹھائیے حضور دی یا ظلفان دی کسما اٹھائیے میں کہہ پھر امام امیاء دا چہرہ یا سا چہرہ جن نے ایمان اور پیار اور محبت دینار حضور دا چہرہ بے گھلے آئے اللہ نے اس بندے نو اور شخص نو امام دی دولت اتا فرما دیتی امام دی دولت اتا فرما دیتی حضرت عبداللہ بن سلام اہل کلمہ نے پڑھا دے اسلام قبول نہیں گئی یہودیاں دے بہت بڑے عالم ہیں حضور والے ایک نظر پہیے حضور والے ایک نظر پہیے کہہ لے کہ اے کون ہے انہ کے اے مصطفیان ہے اے حضور نے اللہ دے نبی نے عبداللہ بن سلام ہے نبی پاک دے بار گئے یا رسول اللہ سونے حضور فرمایا کی کہہ لے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا ہو انہوں مقابلے نہیں کرنے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا ہو مقابلہ نہیں کرنا سارا علم پچھے رہ گیا ساری آدھونتہ پچھے رہ گیا یا سیدی یا رسول اللہ سونے سب کچھ پچھے رہ گیا ہے سونے ہون میں تو اڈا دیوانہ بن گیا اپنا کلمہ پڑھا ہو سرکار دا چہرہ بے کہا حسن مصطفیٰ بے کہ حضرت بھولہ بن سلام اپنی محبت دا ادھار کر دینے بلکہ میں انجھ ادھار کر دیوا بھائی ندیم قادری صاحب نے کیا کہ شیر دیا دا پڑھنے نے شیر پڑھنے بندے زرہ زوق بنانا ہے میں کہ جی میں جناب دا حکم میں میں کیا ان دی ترجمانی حضرت جناب پیر محر علی شاہ دو لڑ بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے دی زمانج کر لینے دو لڑ دے شہنشاہ فرمایا جدو نبی پاک دا چہرہ بے کہا و دو حادہ مکڑا بے کہا سنتا رہ گئیا سنتا ادا نہیں کی دیا اشازیاں سنتا ادا نہیں کی دیا غیر موقتا سنتا کیا کوئی گر نہیں جنابے والا سنتا ادا نہیں کی دیا ساؤ گئے سرکار دا کرم ہو گئے آئے حضور خواب تشریف لے کے آگئے حضور فرمایا محر علی شاہ جے ساڑیاں سنتا ادا نہیں کی دیا محر علی شاہ جے ساڑیاں سنتا ادا نہیں کی دیا عرض کی دیا رسول اللہ سوڑیا محر بانی کرم فرمایا جے لج پالی فرمای جے سوڑیا اسے پانے اے تے ہویا ہے تو سوئے اپنا تی دار دیکھرا چھڑیا ہے زور سے بولو سبحان اللہ سوڑیا اے تے مر بانی فرمای جے تکھا جے کلی نور شے مولنا بنا چھڑیا جے میں کے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ لے دیکھا دی ترجمانی حضرت اب کلی اللہ بھی نے سلام دی بادی ترجمانی یہ جے کارلینے آہ مکھ چند پدر شاہ شانی ہے مکھ چند پدر شاہ جال سنو یا اے اے او کلام ہیں جنہیں آساڑے بابیانوں بھی آنڈا ہیں اور کوئی آوے ناوے اے ضرور آنڈا ہے دو چار کلام ایسے نجدہ کاری صاحب نے پڑھایا ہے بھی کلام پھر میرا علی شاہ صاحب نے اے تے او کلام ہیں جنہیں آر بندے میں آنڈا ہیں تے پڑھنا فرض واجب نہیں پڑھو کہ تے سواب ضرور ہوئے گا ہاں پڑھو کے تو سواب ضرور ہوئے گا شیر کی ذوق ہے ذوق پڑھو کے تو انشاءاللہ اللہ اور مرکت دے گا ملکے گج بج کی دار کرو مکچند بدل شاہ شانی ہے مکچند بدل شاہ شانی ہے ماتھ چمک دی لات مرانی ہے ماتھ چمک دی لات مرانی ہے ماتھ چمک دی لات مرانی ہے عبداللہ بھی سلام کی ہویا ہے انہیں کی عقید ساں کالی زلف دیاک مستانی ہے کالی زلف دیاک مستانی ہے مغمور اکی انمت بریان سبحان اللہ یا اللہ دعاوں کو مول فرمان ہے جیڑا تیرے یار نے حسن مول کے سن کے ادھار کر رہے آئے سبحان اللہ لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمل اپنی جگہ نماز روزہ زکاة ہر چیز اپنی جگہ اگر دل مستفادی یاد تو خالی رہا تو کوئی عمل نہیں آئی باز اللہ اللہ بھی فرماندہ اللہ خلق الموت والحیات لیفولوہ اے ایوکم آسان آمل روزہ رباندہ میں نبوط امنا دی لkel نہیں آسان آمل سونے امنا مردی آل مستفاد چہرہ ویکھیا تو پھر وند ہی رہے میں کیا عبداللہ بن سلام لوگ آئے اتنے بڑے عالم ہو کے کی کیتا ہے انہوں نے کہا تانوں نہیں پتا جو میں ویکھیا ہے جو میں ویکھیا تو تانوں نہیں اکھی نہیں کام کرنی انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام عالم سے ہیں اور یہودیوں نے اتنا بڑا ہویا کی انہوں نے کہا عالم ہونا علم ہونا سب کو چھڑو اے سب کو جزہرہ دا بابا حسنہین دا نانا ہے سب کو جزہرہ دا مصطفیٰ ہے بابا در پیار دی نکانا سا حضورتا چہرہ ویکھو دے سی پیار دا دامن پھڑو دے سی دامن مصطفیٰ پکڑو دے سی اللہ اکبر کبیرہ جنہیں میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ہے پھر اللہ فرمایا ودوہا ہے ہے کوئی ایسی بات ایک ایک چیز ایک ایک بات حضور دی ذات مصطفیٰ باکمال ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت اتنے پیارے تو جو ہے تو اڈین مکہ شریف دے ویچی گرینڈ مالا نوجوان بڑا خوبصورت روزانہ صبح اٹھے اٹھ کے تیاری کرے آئینے دیکھے کھڑا ہو کے بڑا تیار سیار ہوئے سجھے کھڑا تیار ہو کے لئے دیکھ جن ماں کہنے لگی پتر جی امم فرمایا پتر اٹھا اپنے حسن تے مان نہ کریا کرنا امم کیا ہوں ماں کہنے لگی پتر اس جا کے جو بڑے بڑے سونے ماما دے لال نہیں بڑے بڑے سونے ماما دے لال نے تے بڑے بڑے حسن والے نے اممہ ہونگے پر میں تے میں ہی ہوں سونہ ہوئے بندہ آ دیکھ حسن ہوگے کو نینک شکل مانتے ہوں ماں نے نکل کی تھی کرو نکلے اتیار ہو کے امام نے لیا انتا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں جلدل جلدہ مکہ دے چوکے جایا ہوتے آگے کھڑا ہو گئے چوکے جا کھڑا آیا تے وقت آگے پہا حضور نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم حضور تے نظر پہ گئے حضور صحابہ کرام نمو پہ گئے دین دی تبلیغ بیان کر رہے ہیں بیان کر دے کر دے نا ان دے نظر ایک حضور تے چہرے دے پہی اتے کھڑا ہو کے وکھی جا رہے ہیں شام پہ گئے حضور اٹھے صحابہ نا کار چلے گئے گزر ملے ہیں پائی کی گالے کتندہ کھڑا ہیں کار نہیں جانا شام پہ گئی اچھا کار بھی جانا ہے کار جانا ہے چلو جی کار کار چلا گیا ماں کو کیا رات پوری بچینی ماں پھر ماں دی ماں نے کہا پتر کی کھڑ لے اماں تو کہنیسا نا جا کے جو بڑے بڑے سونے لال ہیں تو واقعی بڑے بڑے سونے لال ہیں ماں واقعی بڑے بڑے سونے لال ہیں ماں نے کہا کیوں ہے اماں کچھ نہیں بات سکتا چند دن گزرے گزرے تو بعد صبح جاوے شام نو آ جاوے ایک کو دن ہی حضور نظر آئے اگلے دن نظر نہ آئے پھر اگلے دن کے حضور نظر نہ آئے آیا کار رات پہ جانی ماں نے پھچھ لے کی گالے کو پریشانی یہ کاروباردہ مسئلہ ہے کوئی اور مسئلہ ہے اماں کچھ نہیں بس ایک سونیاں ظلفان والا ویکھیا ہے میں سونے چہرے والا ویکھے ماں بول کے کہنا کہ کنوں ویکھایا ہیں اماں میں انہوں نہیں پتا کون ہے پر سونہ بڑا ہے آئے 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 تھوڑی بات لذت لاؤنا ہے بات دی گرائی جاؤ اماں بڑا سونہ بڑا ہے ماں بول کے کہنے لگی کیوں آیا پتر آداز میں ماں انگل وہ شریف پتر بار بار کہہ رہے اماں میں انہوں نہیں پتا کون ہے اماں میں کی دسام بس کی دسام بڑا ہی سونہ ہے بڑا ہی سونہ ہے بڑا ہی سونہ ہے چہرہ مصطفیہ اکسِ قرآن ہے اصلِ قرآن نہیں ہے اکسِ قرآن ہے اصلِ قرآن ہے بھئی او قرآن ہو رہے بھئی او قرآن ہو اللہ چہرہ مصطفیہ اکسِ قرآن ہے بابا دبنا دیدار کرو چہرہ مصطفیہ اکسِ قرآن ہے چہرہ مصطفیہ اکسِ قرآن ہے چہرہ مصطفیہ اکسِ قرآن ہے عاشقوں کی دلاؤت بیلہ مصطفیہ جانِ رحمہ سمائے بز میں ادایت بیلہ ماں کا رہے جو پریشان ہے ماں پتنا کی اماں کی درسان پڑھائی سوڑا ہے بڑا سوڑے چہرے والا ہے ماں کمگین ہو گئی پریشان ہو گئی ماں کے اندر گیا جا کے دوانا پوچھتا ہے چاندن پہلو اس چوک دنجے بیتو لنا دے سامنے کون بیٹھا ہویا سی لوگا کو سوال کرتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے خلابوں توجہ فرمایا جائے پوچھتا ہے اتھے کون بیٹھا ہویا سی جیس میں نے پسا چلے آئے اوہ بیٹھنوالا کوئی عام نہیں ہے اوہ بیٹھنوالا اللہ دا حبیب ہے اوہ بیٹھنوالا اللہ دا حبیب ہے اللہ دا محبوب ہے اتنی بات سنی کہنے کا اللہ دا حبیب ہے کتے چلے گئے نظر نہیں آئے انہیں کہے نظر کی ویان اوہ دے چند دنوں گئے نے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے نے چند دنوں گئے نے مدینہ پاک چلے گا انہیں اتنی گھن سنی کہنے کا مدینہ کی تھے انہیں کہ جنہوں یہ سرب کہنے انہوں دا نائی مدینہ ہیں بولیے پیار سے سبحان اللہ جنہوں دا نائی سرب انہوں دا نائی مدینہ ہیں اُکے جنہوں ہی حضور چلے گا انلامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی فرمو دینے آپ فرمو دینے بندہ علم جھتے ہویا جانتے ہویا بھی جنابے والا مدینہ پاک انہوں پھر بھی یہ سرب کہہ کے بکارے فرمایا ہندے با سے کفار آئے وہ سو مرتبہ اپنی زبان تو اعلان کرے مدینہ شریف مدینہ شریف مدینہ شریف مدینہ شریف بار بار مدینہ پاک دانا لوے یہ سوئے نے حضور دے شہر دانا لیا بڑا خمکین پریشان ہویا کارایا آ کے مانو کہہ لگا اما میں مدینہ جانا اما میں مدینہ جانا انہیں گھر سنی ماں کہہ لگی بھی کون رہن دائی انہیں کہا اما کی دساں بڑے سونے چہرے والا ہے بڑیاں سونیاں کھاں بڑیاں سونیاں زلفانے اما کی دساں میں اما کی دساں میں یہ دو زلفان ہوتے امام شریف باندھائے پھر کٹوں کو سونا لگ دائے اما قدی تو ہی بیغنے دی تو ہی کہن دی بڑا سونا ہے میں کہہ شاہر میں نبی پاک دیا زلفان دا ادھار کیتا اور اعلان کیتا زلفان مدینہ دیا اے زور زلفان کھن دیا کھن دیا زلفان سرکار دیا کوئی آکھے میرے پتر دوال بڑے سونے میرے پتر دیاکھ بڑی سونی میرے پتر دا چیرا بڑا سون ہوئے کا سونا پر زلفان مدینہ دیا پر زلفان انہیں کہا زلفان مدینہ دیا امہ کی دساتے شاعر نہیں تھے اپنی محبت آئی دہار کی دائے زلفان مدینہ دیا جوان بندہ ہاتھ اٹھا کے دار کرے زلفان آواز آئے زلفان مدینہ دیا اے نازل فان دی بکری یہ شان خیال کرو کہ زلفان ایڈیا سونی ہے تو جدو سرکار سیڑتی امامہ شریف باندے ہوں گے جدو حضور اپنے سیڑتی تسار مبارک باندے ہوں گے پھر کٹے کو سونے لاکھتے ہوں گے پھر کٹے کو سونے لاکھتے ہوں گے شائر نے اپنی محبت ادھار کیتا ہوں نے کیا اینا زلفان تے جیڑی سامالک نبیان دیلج ہے زلفان مدنی دیا اینا زلفان مدنی دیا ماں نے کہہ لگا ماں میں مدینے جانا ہے ماں بھول کے کہہ لگی نانا پترہ مدینے کی دھیلیں جانا ہے نہ کو سادا رشتدار نہ کو تل لگے نہ کوئی جان دائے پتر تو ہی میرا سہارا ہے اینا مالو طولت اے بکریاں اے دے بڑے پتہ ہی چاچے دا او بڑا مارے گا ظلم کرے گا چاچے نے بھلایا گیا آگے کہہ لگا ہاں ہی کدھر جانا ہے انہیں کہہ میں مدینے جانا ہے چاچے نے خوصا چڑیا انہیں کہہ مدینے کی لینڈ جانا ہے انہیں کہہ میں باس ایک شونے چہرے والا اللہ ایلدیاں زلفا والا محمود بھیک لیا ہے کہتر تو ہی چاچا بھیک لینڈا تو ہی کہنا سی میں مدینے جانا ہے چاچے کہنے لگا لگتے تو مسلمانہ دا نبی بھیک آیا ہے مسلمانہ دا لگتے انہیں کہہ یہ بند پتہ پر من پتہ ہے سونا بڑا ہے بڑا سونا ہے اچھا چاچا بولے انہیں کہا اچھا میری بکریاں واپس کر بکریاں واپس کی انہیں کہہ جانا تاں تے کپڑے پائیں نہیں بھی میرے پیسے ہیں دینے واپس کر کپڑے واپس کر اندر کمریز گیا ماں ایک چادر دے نا ستر کاجلان جوتی لائے میرے پیسے ہیں دیئے جوتی بھی اتار دیتی انہیں چل پہ مدینہ پاگ کیوں ہے چل پہ مدینہ پاگ رستے اندر جاندہ ہے دنے راہ کردہ ہے راتی جا کے سفر کردہ ہے او جڑا حسن دے اپنے آپ دے بڑا مان کردہ ہے بڑا کہندہ سی میں بڑا سونا ہوا میں جنابے بڑا سونا ہوا اپنے حسن دے مال کرنے والا جس میں نے چلدا جا رہے ہیں پیر پھٹ گینے پیدر چل چل کے والا اندر میں ٹکٹا پیان ہویا ہے پورا حال پرسانے حال ہو گیا ہے اون چلدا چلدا اس نقریج پہنچے آئے اس نقریج جنابے والا نظاری بکھرے نے جس میں مدینہ پاک پہنچے پہنچ کے پہنچے دا اے شہردہ کی نام ہے انہیں کہے شہردہ نام مدینہ پاک ہے انہیں کہہ مکہ شریف پہ ایک سخص آیا ہے بڑے سونے چہرے والا انہیں کہہاں ہاں چند دن ہو گئے ایک بڑے سونے مکڑے والا آیا ہے او جنابے والا مسجد بھنائی جا رہی ہے مسجد ویچ اپنے غلامہ دے دو گد بیٹھے ہوئے نے جتے لوگا دا حجوم میں کھیں گا او تے تیروں نظر آ جائے گا سونے چہرے والا بیٹھا ہوئے آئے جس میں نے اٹھیا چلیا مدینہ شریف دیا گڑیاں میں جا رہے آئے جمہ کیا مدینہ باغ دیا گلیاں میں چلتا جا رہے آئے او گلیاں نے جتے عجمی ولی خوز کتب عبدال بیٹھے ہوئے نے اللہ دے ولی فقیر درویش بیٹھے ہوئے نے بندہ عجمی مدینہ شریف جائے کوئی دل اندر تمنہ آ جائے تمنہ پوری ہو جائے بندہ جی خواہش ہو جائے خواہش پوری ہو جائے میں کہا جس میں مدینہ شریف پہنچے آئے او نگلیاں نے وے کیا دے بھے کے کہنے کا عرب شریف جسوڑا ماہی وسط آئے مدینہ پاک آیا حضور دیاں نگلیاں نے وے دے ملے وے کے آن دے عرب شریف جسوڑا ماہی بھے کے کہنے بھے لوہ وسط آئے عرب شریف جسوڑا ماہی وسط آئے جوان بندہ بولیں جی زار کریں آجے بس تقریر چھوڑ رہے ہیں عرب شریف جسوڑا ماہی وسط آئے عرب شریف جسوڑا جوان بندہ ہاتھ اٹھا کے کوئی وسط آئے انجھ ہاتھ اٹھا کے بولو عرب شریف جسوڑا ماہی وسط آئے عرب شریف جسوڑا ماہی وسط آئے اوے اپنا دیس فتا مدینہ دست آئے اپنا دیس فتا مدینہ دست آئے چلتا چلتا مدینہ بھا گایا اونا جناب والا جھر مردے بے چا گیا گلیاں دے نظارے کردہ ہے نالے اکھا میں چھے آسوان دینے نالے روندائے نالے امام غلامی آہو یاد کردہ ہے نالے روندائے رو رو کے ظاہر کردہ ہے سونیاں کدے موت نایا جاوے سونیاں اس تو پہلو موت نایا جاوے سونیاں یہا جاؤں نالے کلمہ پڑھا جاؤں نالے اپنا غلام بنا جاؤں نالے کلمہ پڑھا جاؤں نالے غلام بنا دے ہو سونیاں نالے روندائے دے لے جی زہار کردہ کردہ جا رہے آئے انہوں اس جگہ دے پہنچے آجی تھے امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے وہ جگہ کیری حضور مسجد پاک اندر بیٹھے ہوئے مسجد در صحابہ کرام دے نال بیٹھے ہوئے مسجد دے باہر بے گیا ہے کہنے کا پیر بھی پھٹے ہوئے خون نکلے آئے گردو کو باہر پائی ہوئے کمیں مسجد دے جاواں گا مسجد اندر دے پاک جگہ پاک رینوالی جگہ کمیں اس مسجد اندر داخل ہوا جس میں نکلے آئے نقمہ بولنبیہ اپنے صحابہ کرام نہ گفتگو کر کے اٹھے حضور اٹھے جس میں لے بندہ پیزن بندہ بندہ انہیں نظر پیہ کی تے خیال انہیں فوراں مدہ کی کی تا کہنے کہ لگتا اندر دا محبوب کی تے چلے محبوب جان لکے انہیں انہوں نہیں سے پتا حضور تے اٹھ کے کار چلے انہیں وہ پریشان ہو گیا اٹھے جلدینات مسجد نبی دے سامنے دروازے دے سامنے آیا سرکار انہوں سنے آجے جملہ تے آر بنے دا آواز بلند ہوئے آواز آئے جس میں لے مدینہ پاک نمام بولنبیہ مسجد نبی دے دروازے دے سامنے آیا سرکار صحابہ اکرام نہ گفتگو کر رہے نے کر کے کلام ختم کر کے حضور کھڑے ہوئے نے انہوں دے دیل اندر خیال آیا بھائی صحیح صاحب انہوں دے دیل اندر خیال آیا کہ سرکار جان لکے نے رب دا محبوب میں نوچھاڑ کے جان لکا ہے رب دا محبوب میں نوچھاڑ کے جان لکا ہے اٹھے آؤٹے جنابے وانہ سرکار اٹھے جلدینات مسجد دے دروازے دے سامنے آیا حضور صحابہ اکرام نہ فرما لگے او میرے غلاموں بیکو او میرا مکہ والا عاشق مدینے آ گیا ہے او میرا مکہ والا عاشق مدینے آ گیا ہے سرکار رہندے وہاں سے بازو کھولے بازو کھولے امام الانبیہ نے فرمایا آجا ساتھے وہاں سے مشکلاتا تنگیاں کٹ گیاں آجاں سینے نال لگ جا حضور امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو کھولے باریت پڑ کے کھڑا ہے نالے رونگائے رو کے عرض کرتا ہے سونے آمیں نہ میرے گولا ملے چھونے آتاں تے کپڑے بھی کوئی نہیں چھونے آتاں تے سمبخان ایک برہانے حال ہویا ہے پیر بھی پٹے ہوئے انہیں خون کر جو گبار حضور اشارہ فرمایا نانا یا جا وما ارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمی فرمایا میں پوری کائنات واسے رحمت بن گیا آیا حضور فرمایا آجا ایسرہ بازو اٹھائے حضور دے قریب آیا جلدی نال سرکار امام اوہ کیسا غلام ہے جڑا حضور دے سینے نال لگن جا رہے آئے چلتا چلتا قریب آیا آیا امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ دے قدمی لا گیا رو کے کہنے لگا سونیا اس تو پہلو روح پرواز کر جائے چان نہیں کر جائے سونیا کلمہ پڑھا ہوتے اپنا حلام پڑھا ہوتے کلمہ پڑھایا سرکار نے کلمہ پڑھا کے امام الانبیہ اٹھا کے سینے نال لیا میں کیا سخیان دے سلطان دی زمانی ترجمہ کرنے یا دے بعد نو خدم کرنے یا حضرت سلطان اور آرے پھر سلطان باہور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے دھرمایا جی تو سرکار دے قدمہ دے ہاتھ رکیا ہونا دے ہاتھ رک کے اظہار کردہ ہونا اے تن میرا چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے دے میں مرشد ویخنا رجا مرشد ویخنا رجا مرشد ویخنا رجا ہووہ نو نو دے مڈا لگ لگ چشمہ ایک کھولائی کے کچھا اتنا جتے آن میں نو شبر نہ آیا کہ میں اور کنے والے بچا مرشیزا دیدار ہے باہو مرشیزا دیدار ہے باہو میں نو لاکھ کروڑا ہجا ہوں مرشیزا دیدار ہے باہو مرشیزا دیدار ہے باہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینل اللہ پیار کیتا صحابی بڑھایا نام رکھے حضرت اللہ دل جدین میرے مصطفیٰ نے نام رکھے آپ حضرات جیڑا بھی حضرت مصطفیٰ نویندہ ہے وہ حضور دیو جندہ ہے پر شرط ہے محبت اور پیار دی نگانہ جی آج لوگ کہتے ہیں جی آپ حضور کی شان کو بیان کرتے ہو اور ایسے بیان کرتے ہو خدا سے بڑا دیتے ہو اور میں کہا ماذا اللہ رب رب مصطفیٰ مصطفیٰ ہے جی تو خدا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتے سونے ہمیں ہوتے تو ہیں جی تو تک خدا دی خدا ہی ہے او تو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہی ہے حضرت اللہ مبوسیری رحمت اللہ تعالیٰ ساری زندگی خدمت کی تھی شاعر بڑے بڑے لوگانو غزنا شاعر لکھ کے دینے جی تو اپنے تھے آیا ٹائم ماری ہو گئی فالج پہ آگیا آلات خراب ہو گئے سب چڑ گئے جنہ ماں سے انہا کچھ کیتا جانا تھا پھر سرکار دا کسیدہ بھردہ شریف لیگیا چادر والا کسیدہ سرکار آئے میرے بانے فرمائی مام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میری سرکار اسی کو لبارس دوڑی ہیں جی اسی کو لبارس ہیں جو سے محبوب دا کلمہ پڑے آؤ بڑے لاجبال ہیں اے کار اے مکان اے بنگلہ اے گھٹی ہر چیز سانو نبی پاک دے نصبت دی وجہ تو ملی سب کچھ حضور دی وجہ تو ہیں اللہ بسیری یا رسول اللہ میرے بانے نظر حضور اللہ بسیری کیا یا رسول اللہ سب چھاڑ گئے فرمایا ساڑھے نال پیان کرنے والا ہوئے ساڑھے نال محبت کرنے والا ہوئے اسی نہیں چھٹا گئے میں کیا ملک نے سالہ وان صاحب دی محبت آپ نے جنابے والا ایک بات دا کے آسی اوہ میں پیس کر جتی ہے بس آخری گل کر کے گل ختم کر رہے ہیں علامہ بسیری ارز کی دی یا رسول اللہ سونے ہوں سونے ہوں سب چھاڑ گئے ہیں کوئی نیسے جنابے والا پیار کرنے والا ہوئے سونے ہوں سب کچھ دوڑنا صدقہ اللہ تعاق فرمایا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں ہے کسیری ہویا کیے یہ تو گرم ہے ان کا برنا یہ تو گرم ہے ان کا برنا مجھ میں تو ایسی یا رسول اللہ میری کی ایسیت میری کی اوقات یہ سب کوئی تو اٹھا کر رہا ہے رسول اللہ یہ سب تو اٹھا کر رہا ہے نظیم صاحب کہا رہا ہے دوبارہ پڑھو تو اظہار کرو سارے اپنے ملندہ واضنہ اظہار کرو یہ تو کرم ہے اپنے 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 چکا کے دلے خیال کرو دولت ماہ جو کچھ ملی ہے نبی پاک در صدقہ بولو نا اظہار کرو یہ تو کرم ہے ان کا برنا یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے کرم ہے کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا برنا مجھ میں تو ایسی مجھ میں تو ایسی بات نہیں حضرات تقریر ختم باز ختم بات اس پاسے سرکار دے اوصحاف دے کیتی ہے ایک نہ کسے کوئی تک اللہ نے پسان دائے گی اندے صدقے نہ اللہ انہ دو پہیاں دے باپ دے بکشیر فرما دے گا اور جتنے بیٹھے ہو جنہ جنہ دے ماں باپ عزید و قربہ اور جنہ دے پچھے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں رہے اللہ انہ دے بکشیر فرمائے کامل مغفرت فرمائے نبی پاک دا صدقہ بھائی نظیم صاحب کیا جی ایک اور پڑھ دے ہو تو وہ پڑھ لیں گے وہ اندے یہ کہ وہ بھی پڑھ دے ہو تو یہ تو ڈازہ ہوگا یا رسول اللہ دے نعرہ نصارہ نو پیارے گیا نبی پاک دا خادم حسین رضی اللہ لائے نعرہ جی خادم حسین حسین پاک دے خادم نے نعرہ لائے تو پھر زمانے بھیکیا نا کی ٹی سان نہ گیا میں کیا بابا جی خادم حسین رضی رحمت اللہ اطلاع لائے دا کی دا سی صدا وسدہ ربے تیرا دوارہ سننی ماں دے پتر دا ہاتھ بلندو بے اٹھاؤ دونوں ہاتھ یا رسول اللہ دے نا دے بولو صدا وسدہ ربے تیرا دوارہ رسول اللہ صدا وسدہ ربے تیرا دوارہ صدا وسدہ سننی ماں دے پتر دوارہ صدا وسدہ وسدہ مسدہ ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ جتے ہوں گے غریب آدہ گزارہ اللہ اللہ نبی پالدہ صدقہ قبول فرمائے وما علینا اللہ اللہ نبی پالدہ